کسان بھائیوں نمزکار سواگت ہے آپ سبی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل دھاکڑ اگری کلچر میں کسان بھائیوں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے تیس نومبر یعنی کی کل مدی پردیس کے کون کون سے جلو میں بارس ہونے کی سمباؤنا ہے کون کون سے جلو میں موسم سسک بنا رہے گا اس کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم پوری ریٹیل کے ساتھ میں بات کرنے والے ہیں جیسا کی پچھلے چار دنوں کے دوران مدی پردیس کے اندر کافی اچھی برسات دیکھنے کو مل رہی ہیں تو وہیں موسم عبا کے انصار آگے بھی تین سے چار دسمبر تک موسم کچھ اسی پرکار سے رہنے والا ہے تو آگے کیا اسی پرکار کی بارس دیکھنے کو ملے گی یا پھر کہیں کہیں پر بارس دیکھنے کو ملے گی اس کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ میں بات کریں گے اور تیس نومبر کو مدی پردیس کا موسم کیسا رہے گا ساری جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں دینے والے ہیں تو آپ سے نیو دن رہے گا آپ اس ویڈیو کو انتے تک دیکھیں اور اگر آپ نے ابھی تک اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے سکرین پر ہے سبسکرائب کا بٹن ہے اسے دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی گھنٹے کی نسان کو بھی دبا دیجئے تاکہ آئی کے پی اس چینل کے مادیم سے آپ کو موسم سے سمبندیت اور کھیتی باڑی سے سمبندیت جان کر رہے سمیہ سمیہ پر دیکھنے کو ملتی رہے گی اور آپ مدی پردیس کے کون سے جلے سے رہتے ہیں کمنٹ کر کے جرور بتائیے کسان بھائیوں اگر بات کریں برسات کے بارے میں موسم کے بارے میں تو آنے والے چار دسمبر تک مدی پردیس کا موسم کچھ اسی پرکار سے رہنے والا ہے یعنی دوب نکلنے کی سمبانہیں بہت ہی کم دکھائی دے رہی ہیں اگر موسم بھائی کے نصار بات کی جائے تو تیس نومبر کے دوران پردیس کے دکسن پوروی جلو کے اندر کئی کئی پر بارس ہونے کی سمبانہ ہیں تو کئی کئی پر جو ہے بادل چاہے رہیں گے ان میں اگر جلو کے حساب سے بات کرے تو عمریا سہیڈول انوپور بالاگار ڈنڈوری منڈلا سیونی نرسیپور چھنوڑا نمدہ پورم، ہردہ، پھوپال، رائسین، بیتول، سیہور، راجگڑ، نیواڑی، ٹکمگڑ، بیدیسا، چھترپور ان جلو میں جو ہے تیس نومبر کے دوران ادکتر سیتر پر بادل چاہے رہیں گے ساتھ ہی کچھ استانوں پر حلکی سے مدیم تو کچھ استانوں پر تیج بارس بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے یعنی کہ تیس نومبر کے دوران ان جلو میں بادل چاہے رہیں گے ساتھ ہلکی سے مدیم تو مدیم سے تیج بارس کئی کئی پر دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے علاوہ پردیس کے جو پسچیمی جلے ہیں جیسے کہ نیمج، منصور، اطلام، اجیہندھار، جابوا، علی راجپور، کھنڈوا، کھرگون، بڑوانی یہ جو جلے ہیں ان جلو میں تیس نومبر کے دوران ادکتر سیتر پر بادل چاہے رہیں گے بادل چاہے رہنے کے ساتھ ساتھ کچھ استانوں پر ہلکی فلکی بندہ واندی دیکھنے کو مل سکتی ہے باقی تیج بارس کی سمباؤنائی تیس نومبر کے دوران ان جلو میں کم جتائی جا رہی ہے اس کے علاوہ موسم جو ہے آگے بھی کچھ اسی پرکار سے رہنے والا ہے ان جلو میں جو ہے تیس نومبر کے دوران ادکتر جلو میں بادل چاہے رہیں گے ساتھ ہی کچھ جلو میں ہلکی فلکی بندہ واندی دیکھنے کو مل سکتی ہے کسان بھائیو یہ جو برسات کا کرم ہے چار دسمبر تک جاری رہے گا اور چار دسمبر تک ہمیں کچھ اسی پرکار کا موسم دیکھنے کو ملتا رہے گا یعنی کی اور آل مدی پردیس کی بات کی جائے تو اور آل مدی پردیس میں اجکتر استانوں پر بادل چاہے رہیں گے تو کچھ استانوں پر ہلکی سے مدیم تو کچھ استانوں پر تیج بارس بھی دیکھنے کو مل سکتی ہیں کیونکہ بنگال کی کھاڑی میں جو نمت دباؤ کا سیتر بنا ہے نیا ویدر سسٹم بنا ہے اس وجہ سے ایم پی کے اندر بارس لگ بگ چار دسمبر تک رہنے والی ہیں اس کے آگے پی اگر کوئی موسم بباگ کا نیا اپ ڈیٹ آتا ہے تو اس کے جانگاری ہم آپ کو ترند ہمارے یوٹیوب چینل کے معجم سے دیں گے اس کے لئے چینل کے ساتھ میں لگازار بنے رہے اس ویڈیو میں بس اتنی ہی جان کری تھی امید رہے گی آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکراب جرور کریں دنیواد جے جوان جے کسان